السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا وائرس کیا ہے؟ یہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ اور اس کا علاج اسلام دھرم سے کیسے ملا؟ تو دیکھتے رہے اس ویڈیو کو ان تک آج اس کا سب ڈیٹیل کے اندر آج اس کے متعلق اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں پہلی بار آپ نے ویزٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کو آل کر کے چھوڑ دے آپ کو نیکسٹ اور ویڈیو اس کے متعلق اچھے اچھے نولیجبل ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی تو دوستو یہ کن چیزوں سے ہوتا ہے جن حرام جانوروں کے باعث جن حرام جانوروں کی وجہ سے کرونا وائرس کا شکار ہے دو شہروں کو مکمل بین کر دیا گیا ہے اسلام نے ایسے جانور کھانے سے منع فرمایا ہے انسانیت کا محافظ دین اسلام ہے چین کے اندر اس وقت جو وبائی بیماری عام ہے اسے ابھی تک کوئی خاص نام نہیں دیا گیا ہے کیونکہ وہ نیا وائرس ہے اور بڑا ہی بیانک اور قاتل ہے اس لئے وقتی طور پر اسے قاتل وائرس کہا گیا ہے بس تھوڑی دیر تک زکام اور لزموشن رہتا ہے پھر جان چلی جاتی ہے چین کے دو شہروں کو مکمل طور پر پورے ملک سے کاٹ دیا گیا ہے جہاں چوتیس ملین لوگ رہتے ہیں دون شہروں میں سڑکو پر سنناٹا ہے وہاں نہ کوئی جا رہا ہے اور نہ وہاں سے کسی کو باہر جانے دیا جا رہا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ قاتل وائرس مختلف قسم کے زہریلے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے کھانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے خاص کر چمگا ڈڑ ساپ بچھو کے سوپ پینے کی وجہ سے فیلا ہے دراصل چین کے اندر شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جسے نہ کھایا جاتا ہو یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کھانا وہی کھانا چاہیے جسے پاکیزہ بتایا گیا ہے چین قوم جو کہ پوری دنیا میں عجیب و غریب قوم ہے ہر رینگتی چیز کھا جاتے ہیں بریشت بنا کر چار پائیو والی چیزوں میں سے صرف چار پائی اور کرسی کے علاوہ سب کا سوپ بنا کر اس پر سامبو کے بروشت سجا کر کھا جاتے ہیں یہ کل کی بات ہے چین کے بڑے سائنس دانوں نے کہا ہے کہ اس وائرس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے دن میں پانچ سے چھ بار ہاتھ موہ ناک کندہ پاؤ دھوئے جائے تو اس سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے ہمارے اللہ نے ہمیں حکم نہیں کیا وضو کرنے کا ہمارے اللہ نے ہمیں وضو کر کے نماز ادا کرنے کا حکم نہیں کیا قرآن اور احادیث کو مٹھی میں تھام کر چلو اور اس پر عمل کر کے تو دیکھو ایسا سکون پاؤں گے جو بس کچھ کہنے کا لائق نہیں ہے ہر عجیب و غریب بیماری کفار سے آئی ہے عام بخار مسلم ہے حدیث میں سخت تعاقید ہے کہ بخار کو بڑا مت کہو کہ اس لیے کہ یہ مسلم ہے ہاں ٹائفٹ ڈینگی بخار وغیرہ یہ بیماری ہے سخت بیکار وائرس کی طرح اس سے اللہ پناہ میں رکھے آمین حدیث میں ہے کہ حضر سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان بخار اور درد سر میں مبتلا ہو اور اس کے سر پر احد پہاڑ سے زیادہ گناہ ہو جب یہ اسے چھوڑتے ہیں تو اس کے سر پر رائے کے دانے کے برابر گناہ نہیں ہوتے یہ عام بخار مراد ہے کرونا وغیرہ یہ عذاب ہے اس سے ڈینگی ٹائفٹ مراد نہیں ہے یہ بخار لا پروائی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں کرونا وائرس حرام کھانا کھانے پر اللہ کا عذاب ہے اور ٹائفٹ ڈینگی صفائی اور نصف ایمان پر عمل نہیں کرنے کا عذاب ہے تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو اس سے کچھ نالیج ملا ہوگا تو شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اور لائک کرنا ضرور بنتا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ